تو ڈیور فرینڈ اس ویڈو میں ہم بات کریں گے کرپ سائیکل اور سیٹریک ایسٹ سائیکل کے کیا ہے اور یہ کہا پر ہوتا ہے اور اس میں ایکچوال کیا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے کرپ سائیکل جو ہے یہ آکر انہیٹرکس آف مائٹو کانڈریا یہ مائٹو کانڈریا کا جو مائٹرکس ہوتا ہے جو مین پارڈ ہوتا ہے مائٹو کانڈریا جس کو ہم مائٹرکس کہتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے کرپ سائیکل اور اس کو نام کیوں دیا گیا ہے کرپ سائیکل اور سیٹریک ایسٹ سائیکل تو اس کو کرپ سائیکل کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ جو پراسیز ہے یہ کرپ سائیکل اس کو سب سے پہلے آئیڈنٹیفائی کیا گیا تھا ایک انگلیش بائو کامیسٹ نے جس کا نام تھا ایچ ایک کریب تو اس لئے اس کو کرپ سائیکل کا نام دیا گیا ہے سیٹریک ایسٹ سائیکل اس لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں جو فرسٹ سیس کاربن کمپاؤنڈ بنتا ہے جس کو ہم سیٹریٹ کہتے ہیں اور سیٹریک ایسیڈ اس لیے اس کو سیٹریک ایسیڈ سائیکل بھی کہا جاتا ہے ٹرائی کارباگزیلیک ایسیڈ سائیکل بھی اس کو کہا جاتا ہے تو چلو پراسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی نوٹ کیجئے یہاں پر کوئنزائم کے بعد ہوگی تو ایکشولی کوئنزائم کیا ہے یہ کانسیزڈ ہوتی ہے نیوکلیٹائیڈ پلس ویٹامین ڈی پر یعنی کہ ایکشولی کوئنزائم اے جو ہی یہ کمبینیشن ہوتی ہے نیوکلیٹائیڈ پلس ویٹامین ڈی کی اب اس کے بعد یہاں پر پیرویٹ کا ورڈز یوز ہوتا ہے تو ایکشولی پیرویٹ آپ لوگوں نے گلائکالیسیس پڑھا ہوگا وہاں پر گلوکوز کی گلوکوز کی بریگ ڈاؤن ہو جاتی تو لاسٹ میں ٹو پیرویٹ مالیکیول جو ہے یہ بن جاتے ہیں یعنی کہ ٹو پیرویٹ مالیکیول اس کا گلائکالیسیس کا لاسٹ پرادکٹ ہے تو جب وہ گلائکالیسیس کہا پر ہوتا ہے وہ اندہ سائٹو سول آپ سائٹو پلازم میں ہوتا ہے سائٹو سول جو سالو بلپاڑ ہوتا ہے سائٹو پلازم کا اس کو ہم سائٹو سول کہتے ہیں اب جب وہاں پر یہ پیرویٹ بن جاتے ہیں تو سائٹو پلازم میں تو چلے جاتے ہیں مائٹوکانڈریاں میں اور وہاں پر پیر کریپ سائیکل میں حصہ لیتے ہیں یعنی کہ کریپ سائیکل کا ایکشلی جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ پیرویٹ سے پیر ہوتا ہے تو پیرویٹ جو ہے یہ آ جاتے ہیں سائٹو پلازم سے مائٹوکانڈریاں میں تو وہ ڈاریکلی مائٹوکانڈریاں میں پیر وہ ڈاریکلی کریپ سائیکل میں انٹر نہیں ہو سکتے وہ پہلے کوئی انزائم اے کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ انٹر ہو جاتے ہیں کریپ سائیکل میں تو یہاں پر ہمارے ساتھ پیروویٹ ہے جو سائٹو پلازم سے ٹرانسفر ہوئے ہیں مائنٹو کانڈریاں میں پیروویٹ جو ہے یہ کو انزائم اے کے ساتھ ریاکٹ کر دیتی ہے آٹیج ہو جاتی ہے اور بن جاتا ہے ایسی ٹائل کو انزائم اے اور یہاں پر پیروویٹ جو ہے یہ تری کاربن کمپاؤنڈ ہے یہ ڈاٹیڈ جیتنے بھی جیتنے بھی مالیگولو کے ساتھ یہ ڈاٹیڈ میں نے لیکے اس کا مطلب نمبر آف کاربن ایٹم ہوں گے تو پیروویٹ جو ہے یہ تری کاربن کمپاؤنڈ ہے اور ایسی ٹائل کو انزائم اے جو ہے یہ ٹو کاربن کمپاؤنڈ ہے اب یہاں پر ٹو کاربن اس لیے ہو گئے کہ اس ٹیپ میں جب پیروویٹ کو انزائم اے کے ساتھ ریاکٹ کر رہے تھے تو اس ٹیپ میں کاربن ڈایکسائیڈ بھی ریلیز ہوا اور این اے ڈی جو ہے یہ بھی چینج ہوا این اے ڈی ایچ ٹو میں اب یہاں پر اس لیے ٹو ہو گئے کہ ایک کاربن اس کاربن ڈایکسائیڈ کے ساتھ ریلیز ہوا چلا ہوا اب یہاں پر یہ نوٹ کیجئے کہ اس ٹو سٹیپ کو کریپ سائیکل کو صرف یہ جو پراسیز ہیں اس کو ہم کریپ سائیکل کہتے ہیں یہ جو ٹو سٹیپ ہیں اس کو ہم لنک رییکشن کہتے ہیں لنک کا اس کو ٹو سٹیپ کو ہم لنک رییکشن کہتے ہیں اور لنک رییکشن کیوں اس کو کہتے ہیں لنک رییکشن اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ایکشوالی یہ جو ٹو سٹیپ ہیں یہ کریپ سائیکل کو لنک کرتا ہے گلائیکالیس اس کے ساتھ یعنی کہ ایکشوالی پیرویٹ جو وہاں پر گلائیکالیس میں پروڈیوز ہو جاتے تو ادھر آکر میٹو کنڈر یا آکر پیر کریپ سائیکل میں حصہ لیتے ہیں تو ایکشوالی یہ کیا کرتے ہیں گلائیکالیس اس کو کریپ سائیکل کے ساتھ لنک کرتے ہیں اس لیے ہم اس کو لنک رییکشن کہتے ہیں اب اس کے بعد ایسی ٹائل کو انزائم اے ٹو کاربن کمپاؤن ہے یہ رییکٹ کر دیتا ہے ایکزیلو ایسیٹیٹ کے ساتھ یہ فور کاربن کمپاؤن ہے اور یہ ایکزیلو ایسیٹیٹ پہلے سے موجود ہوتا ہے یہ پری ایگزیسٹنگ کمپاؤن ہے جب یہ دونوں رییکٹ کر دیتے ہیں تو بن جاتا ہے سیٹریٹ اور سیٹریک ایسیڈ اور اس ٹیپ میں کو انزائم اے بھی ریلیز ہو جاتی ہے جو یہاں پر اس کی ایڈیشن ہوئی تھی اور وٹر مالیکیول کی ایڈیشن ہو جاتی ہے یعنی اس ٹیپ میں وٹر مالیکیول کی ایڈیشن ہو جاتی ہے اور کو انزائم اے جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے آپ سیٹریٹ جو ہے یہ کیا ہے یہ فائو سیکس کاربن کمپاؤن ہے یہ چینج ہو جاتا ہے آئیسوسیٹریٹ میں آئیسوسیٹریٹ اگین یہ کیا ہے یہ سکس کاربن کمپاؤن ہے اور آئیسوسیٹریٹ جو ہے یہ پیر چینج ہو جاتا ہے الفا کیٹو گلوٹیریٹ میں الفا کیٹو گلوٹیریٹ جو ہے یہ فائو کاربن کمپاؤن ہے اب اس ٹیپ میں این ایڈی جو ہے یہ بھی چینج ہو جاتی ہے این ایڈی ایچ ٹو میں اور ایک کاربن ڈائکسائیڈ مالیکیول بھی ریلیز ہو جاتا ہے اس لئے یہاں پر سیکس کاربن تھے اور یہاں پر فائو ہو گئے کیونکہ ایک کاربن کاربن ڈائکسائیڈ کے ساتھ ریلیز ہوا اب الفا کیٹو گلوٹیریٹ یہ پیر اندر کو انزائم اے کے ساتھ اٹیج ہو جاتی ہے اور بن جاتا ہے سوسینائل کو انزائم اے اور اس ٹیپ میں ان ایڈی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ان ایڈی جو ہے وہ بھی ریلیز ہو جاتی ہے اب یہاں پر یہ فائو کاربن کمپاؤن ہے الفا کیٹو گلوٹیریٹ اور سوسینائل کو انزائم اے جو ہے یہ فور کاربن کمپاؤن ہے تو یہاں پر فور اس لئے ہو گئے کہ ایک کاربن جو ہے وہ کاربن ڈائکسائیڈ کے ساتھ ریلیز ہوا اس کے بعد سوسینائل کو انزائم اے یہ چینج ہو جاتا ہے سوسینیٹ میں اب سوسینائل کو انزائم اے جو ہے یہ فور کاربن کمپاؤن ہے اور سوسینیٹ جو ہے یہ بھی فور کاربن کمپاؤن ہے اور اس ٹیپ میں وہی کوئنزائم اے جو الفا کیٹو گلوٹیریٹ کے ساتھ آٹیج ہوئی تھی اور وہ کیا ہو جاتی ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے اس ٹیپ میں اور ایڈی پی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ایٹی پی میں اس کے بعد سوسینیڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے فیمیریٹ میں اب سوسینیڈ بھی فور کاربن کمپاؤن ہے اور فیمیریٹ بھی فور کاربن کمپاؤن ہے اور اور اس ٹیپ میں ایف اڈی فلیوین ایڈین ڈاینیکلیٹائید جو یہ چینج ہو جاتا ہے ایف اڈی ایچ ٹو میں فیمیرٹ جوہ یہ ایک وکٹر مالیکیول کے ساتھ تریض کر دیتا ہے یعنی کہ وہاں پر فیمریٹ کو وٹر ملیکیور کے ایڈیشن ہو جاتی ہے اور فیمریٹ چینج ہو جاتا ہے میلیٹ میں اور فیمریٹ بھی فور کاربن کمپونڈ ہے اور میلیٹ بھی فور کاربن کمپونڈ ہے اب میلیٹ جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے اگزیلو ایسی ٹیٹ میں یعنی کہ اگزیلو ایسی ٹیٹ کی ریجنریشن ہو جاتی ہے اور اس ٹیپ میں این ایڈی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے این ایڈی ایچ ٹو میں اور اکزیلوی سیٹیٹ جو ہے یہ پھر نیکسٹ پراسیس کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اب یہاں پر یہ نوٹ کیجئے کہ گلائیکالیسیز میں ایک گلوکوز کی بریکڈاؤن ہو جاتی ہے تو ٹو پائرویٹ مالیکیول بن جاتے ہیں ٹو پائرویٹ مالیکیول بن جاتے ہیں یہاں پر میں نے سٹارٹ کیا ہے اس پراسیس کو ایک پائرویٹ مالیکیول سے اور اکزیلوی گلائیکالیسیز میں ایک گلوکوز مالیکیول سے ٹو پائرویٹ بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ایک پائرویٹ سے ایک کریپ سائیکل جو ہے وہ ہوتی ہے تو ٹو پائرویٹ سے ٹو کریپ سائیکل ہوں گے تو اس کا مطلب کہ جب ٹو پائرویٹ سے ٹو کریپ سائیکل ہوں گے ٹو کریپ سائیکل تو اس کا مطلب کہ ایک گلوکوز سے ٹو کریپ سائیکل ہوتے ہیں یعنی جب ایک گلوکوس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس سے ٹھو کریپ سائیکل ہوں گے تو ڈیئر فرنڈ یہ تھی کریپ سائیکل اور سیٹریک ایسٹ سائیکل اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ریستہ انفرمیشن کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں تینک یو